السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے جب کسی کے یہاں مہمان آئے تو مہمان کو کس طریقے پر میزوان سے پیش آنا چاہیے کیا آداب ہیں مہمان کے مہمان بن کر کے جانے کے اور اسی طریقے پر جس کے گھر مہمان آئے ہیں یعنی میزوان میزوانی کے کیا آداب ہیں میزوان کو اپنے مہمان کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے کیسے پیش آنا چاہیے یہ چند آداب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نہ مہمان کے آداب معلوم لہذا وہ جانے کے بعد کسی کے گھر بھونڈی بھونڈی حرکتیں کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو مہمان کے ساتھ کیسا ورطاو کرنا چاہیے وہ نہیں معلوم تو وہ مہمان کے ساتھ کبھی کبھی پیار اور محبت میں ایسے کام کر دیتے ہیں جو اس کے عدب کے خلاف ہے اس لیے آداب سمجھ لیجئے کہ مہمان کو کیسا سلوک کرنا چاہیے اور میزوان کو کیا سلوک کرنا چاہیے پہلے مہمان کے عدب سنیے مہمان کے لیے مستحب ہیں کہ میزوان جہاں بٹھانے کا نظم کرے وہیں بیٹھے جب آپ کسی کے یہاں مہمان جائیں بن کر کے مہمان بن کر کے جائیں تو میزوان جہاں آپ کو بیٹھنے کے لیے کہے جہاں اس نے بٹھانے کا نظم کر رکھا ہے وہیں بیٹھ جائیں ڈیمانڈ نہ کریں اور اپنی سہولت نہ دیکھیں میزوان جیسا کہہ رہا ہے ویسا کریں یہ مہمان کے لیے مستحب ہے اچھا جی دوسرے جو کچھ کھانے کے لیے پیش کیا جائے اسی پر راضی رہے میزوان کی جانب سے مہمان کو جو کچھ کھلایا جا رہا ہے کھانے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے بلکل خوشی کے ساتھ اس پر راضی رہے اور وہی کھانے میں استعمال کرے اپنی جانب سے مطالبہ اور ڈیمان نہ کرے یہ مہمان کا عدب ہے اسی طریقے پر گھر والوں کی اجازت ہی سے نکلے اور واپس ہوتے ہوئے دعا دے یعنی جب مہمان کسی کمرے میں بیٹھا ہے یا گھر میں ہے اور وہ باہر آنا چاہتا ہے تو پہلے میزوان سے اجازت لیں مجھے باہر جانا ہے یا مجھے کمرے سے باہر نکلنا ہے اس لیے کہ مستورات اور عورتیں بھی گھر میں ہوتی ہیں اور آپ ان کے لیے اجنبی ہیں اگر بغیر میزوان کے بتائے ہوئے فوراں باہر آ گئیں تو پتہ نہیں گھر کی عورتیں کس حالت میں ہیں کام میں لگی ہوگی ہیں کیا کر رہی ہیں آپ کی ان کے اوپر نگاہیں پڑ جائیں گی اس لیے ایسا نہ کریں اگر کمرے سے یا گھر سے باہر جانا ہے تو میزوان سے بتائیں کہ مجھے باہر جانا ہے یا مجھے واشروم کی ضرورت ہے یا مجھے گھر سے باہر نکلنا ہے یہ مہمان کے آداب ہیں اس سے میزوان کو بھی آسانی رہتی ہے اور میہمان کے لیے بھی سہولت رہتی ہے اور جب میہمان رخصت ہوں تو میزوان کو اور میزوان کے گھر والوں کو اللہ آپ نے بہت اچھی میرے ساتھ میزوانی کی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے مجھے بہت آپ کے گھر میں یہاں کر کے بہت خوشی ہوئی بہت راحت پہنچی ہے اس طریقے پر دعائیں دیتے ہوئے جانا چاہیے تو یہ تعوی مہمان کے آداب میزوان کے لیے مستحب یہ ہے کہ کھانے کے درمیان اسرار شدید کے بغیر مہمان سے مزید کھانے کی خواہش کریں جب کھانا کھا رہا ہو مہمان تو میزوان کھانے کے لیے اپنے مہمان سے کہے کہ آپ اور لے لیجئے اسرار نہ کرے بہت سارے لوگ زبردستی کرتے ہیں پلیٹ میں اتار کے دے دیتے ہیں جتنی ضرورت نہیں اس سے زیادہ دے دیتے ہیں اسرار نہیں کرنا بس صرف درخواست کرنی چاہیے کہ آپ اور لے لیجئے تھوڑی سے اور کھا لیں گے تو مجھے خوشی ہوگی زیادہ اسرار نہیں بس محبت کے انداز میں خواہش کا اظہار کرنا ہی اسرار نہیں کرنا اچھے جی ایک عدب یہ ہے کہ میزوان مہمانوں سے بیٹھ کر گفتگو کرے بات چیت کرے ایسا نہ ہو کہ مہمان کو تو بٹھا دیا اپنے ویٹنگ روم میں بیٹھک میں آفیس میں اور خود میزوان غائب ہیں یہ میزوان کا عدب نہیں ہے یہ میزوان کی غلطی ہے مہمان کو ٹائم دینا چاہیے اس کے پاس بیٹھ کر کے بات کرنی چاہیے مہمان کے پاس سے غائب نہ رہے اسی طریقے پر مہمان کے سامنے اپنے خادم یا گھر میں جو افراد رہنے والے ہیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی پر مہمان کے سامنے ان سے ناراض نہ ہو ان کو ڈانٹے نہ بچوں سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے کوئی سامان لا رہے ہیں لاتے ہوئے گر گیا تو ان سے غلطی ہو گئی بہت سارے لوگ مہمان کے سامنے ہی ان کی پھٹائی شروع کر دیتے ہیں یا ڈاٹنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی کھانا کھلا رہا تھا اس کو ڈاٹنا شروع کر دیا کسی غلطی پر مہمان کے سامنے کسی خادم یا گھر کے کسی بچے پر برہم اور غصہ نہ ہو یہ بھی میزبان کے آداب میں سے ہے اسی طریقے پر مہمانوں کے یہاں ایسے شخص کو نہ بیٹھنا چاہیے جس سے اس کو گرانی ہو یہ بھی یاد رکھیں کہ مہمانوں کے یہاں ایسے شخص کو نہ بیٹھنا چاہیے جس سے اس کو گرانی ہو یعنی مہمان کے پاس کوئی ایسا آدمی نہ بٹھائیں جس سے اس کو تکلیف ہو یا ایسی طریقے پر جس کے پاس بیٹھ کر کہ اس کو تکلف ہو بلکہ بے تکلف میزبان مہمان کے پاس بیٹھے تاکہ وہاں وہ سکون اور راحت حاصل کر سکے بہت سارے لوگ مہمان کے پاس ایسے آدمی کو بٹھا دیتے ہیں جس سے تکلف ہوتا ہے تو دوستو یہ مہمانی اور میزبانی کے چند آداب آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیے ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اپنی زندگی میں ان آداب کو ان مستحبات کو لاغو کیجئے پھر دیکھئے گا کتنا مٹھاس اور کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ کسی کے ساتھ اس طریقے پر پیش آتے ہیں دعاوں کے درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ